اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس بیت شاہد حسین جویا میں خوشہ مدید کہتا ہوں بہت سے لوگ چیزیں بھول جاتے ہیں یہاں تک کہ نام بھی یاد نہیں رہتے ایسی صورتحال میں کبھی بادام کھائے جاتے ہیں تو کبھی باداموں کے تیل کی سر پر مالش کی جاتی ہے لیکن میرے علم میں بھی آج ہی آیا ہے کہ اس یاد داشت کو تیز کرنے کے کچھ سائنٹیفک طریقے بھی ہوتے ہیں اور وہ بہت مشکل نہیں آسان ہے اور اپنی میمری کو گھنٹوں کے حساب سے امپروو کیا جا سکتا ہے سننے میں ناقابل یقین لگتا ہے لیکن آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ پریکٹیکلی نہ صرف یہ سب کچھ کر رہے ہیں بلکہ بہت سے لوگوں کو سکھا رہے ہیں ان کا ایک پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیسے یہ یاد داشت کو تیز کرتے ہیں اور اس کام کے یہ کتنے پیسے چارج کرتے ہیں فری ہے سستے ہیں مہنگے ہیں یا ہماری پہنچ سے باہر ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بہت شکریہ شاہد بھائی آپ کا تعرف آپ کی زبانی میرا نام محسن بھٹی ہے میں اسسسٹرم پروفیسر بہاودینز یکیلو انیورسٹی اور میرا جو پروجیکٹ ہے وہ ہے جس میں ہم بچوں کی میموری امپروف کرتے ہیں ذہن ہمارا ہم جو دیسا دیکھتے ہیں ہماری زندگی ہمارا ذہن چلا رہا ہے یہ میری تین سال کی ریسرچ تھی جس کو میں نے نام دیا آپریٹنگ سسٹم پر ہیومن کہ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا آپ کی لائف میں ہوتا ہے لیکن نورملی ہم دیکھیں ہم اچھا سوچتے ہیں لیکن اچھا لائف میں ہو نہیں رہا ہوتا اس کا مطلب ہے جو ہم ہم کانشیسلی سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا جو سب کانشیس میں ہمارے جو بچپن کی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہم اسی کے مطابق ہمیں آؤٹپوٹ زندگی میں مل رہا ہوتا ہے تو یہاں سے مجھے آئیڈیا آیا میموری کا کہ ایڈوکیشن میں سب سے بڑا مسئلہ بھول جانا ہے کہ بچے کوشش بھی کرتے ہیں یاد کرنے کے اگر ہم بھی دیکھیں ہم بھی کوشش کرتے تھے یاد کر کے جاتے تھے لیکن اگزام میں جا کے بھول جاتے تھے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سکھایا نہیں گیا کہ یاد کیسے کرتے ہیں کیوں ایک ڈراما یا ایک مووی جو ہے وہ دیکھتے ہی یاد ہو جاتی ہے اور جس سبق کو ہم بار بار دھوراتے ہیں بار بار یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہم اگزام میں جا کے بھول جاتے ہیں تو ہی اس پروجیکٹ کے تحت ہم کام کر رہے ہیں اور یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی ایک دو یا ایک دو لاک یا ایک دو کروڑ دوگوں کا نہیں یہ تو پوری دنیا کا کامن مسئلہ ہے کہ یاد داشت کمزور رہتی ہے اور بچپن میں سیکھی ہوئی چیزیں مرتے دم تک ساتھ چلتی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہم نے بچپن میں سیکھا تھا آج پریکٹیکل لائف میں آ کے اس کو بھول جائیں دیکھیں یہ مسئلہ ہے لیکن یاد داشت کمزور یا تیز نہیں ہوتی ہے ہمیں یہی سکھائے گیا ہے کہ ایک بچہ کند ذہن ہے اور ایک بچہ تیز ذہن ہے جبکہ اللہ تعالی نے سب کو ایک جیسی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے میں جب بچوں کے ساتھ سیمینر کرتا ہوں اور انہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کیا آپ قیامت والے دن اللہ تعالی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میرے دوست کو تو اچھی میموری دی تھی وہ ڈاکٹر بن گیا میں پیچھے رہ گیا تو ان کا ایک ہی جواب تاہ بلکل نہیں کہہ سکتے ہیں تو بلکل ایسا ہی سمجھیں اس کو ایسے بولتا ہے کہ there is no good or bad memory there is always trained and untrained memory کہ جتنا آپ training لیں گے آپ کی یاداش اتنی تیز ہوتی رہ گی ہے تو یہ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جیسے نورملی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی میں چیزیں رکھتا ہوں اور بھول جاتا ہوں بلکل آپ نے صحیح کہا کہ لاکھوں کا نہیں کروڑوں مطبع سب کا ایک issue ہے اور یہ issue بچوں میں بھی ہوتا ہے لیکن بچوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ہماری یاداش کمزور ہو رہی ہے ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہماری یاداش کمزور ہو رہی ہے تو جبکہ بلکل ایسا نہیں ہے اور اس کو سیکھا جا سکتا ہے scientific techniques ہیں جو کہ میں نے اپنی کتاب میں بھی بتائے ہیں جن کی مدد سے اور میرا جو project ہے وہ awareness کا ہے کہ at least ہمارے بچوں کو سمجھ میں آئے کہ دنیا اتنی آگئے ترقی کر چکی ہے تو ہمیں ابھی تک وہ techniques ہی پتا نہیں ہیں چار سال پہلے جب میں نے شروع کیا اور جب میں نے یہ demo دیکھا تھا کہ کیسے منٹو میں چیزیں یاد ہو جاتے ہیں تو میں خود بھی حران رہ گیا اور اب جب میں demo دیتا ہوں تو لوگ حران رہ جاتے ہیں کہ کیسے آپ اتنی جلدی یاد کر لیتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ایسا نہیں کہ اللہ تعالی نے بہت زیادہ ذہن دیا میں بھی آپ کی طرح کا انسان ہوں لیکن صرف میں چکے وہ technique use کرتا ہوں جس کی مدد سے آسانی سے چیزیں یاد ہو جاتے ہیں یاد داشت کا memory کا IQ کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے بالکل بھی نہیں IQ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور memory ایک ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن ہم نے جوڑ دیا ہے کیونکہ ہمارا جو examination system ہے وہ اس چیز پر بیس کرتا ہے کہ کتنے زیادہ number ہیں بچے کے اور number کیسے آتے ہیں کہ کتنا اس نے یاد کیا ہے اگر یہی چیز ہوگے جیسے ہم پڑھتے ہیں کسی بھی چیز کو اگر exam اس چیز کا ہو کہ جو پڑھ لے گا اچھا پڑے گا اس کے اچھے number آئیں گے تو ایسا نہیں ہے اب اچھے number کب آئیں گے جتنا زیادہ یاد ہوگا تو ہم بچے کو ذہین تب ہی کہتے ہیں جتنی اس کی یاد داشت تیز ہے اور اب تو بالکل آسانی سب چیزیں یاد کر سکتے ہیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز کا نام لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں زبان پہ آتے جاتے رہ جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں مطلب وہ کیوں نہیں ہم ادا کر پا رہے ہوتے جی بالکل اس میں چونکہ آپ کے mind کی training نہیں ہے ایک چیز important ہے کہ آپ نے چیز رکھی کہاں پہ آپ کو چیز وہی یاد آئے گی جہاں پہ آپ نے رکھی ہوگی جیسے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ بتا سکتے ہیں آپ کے room میں کون سی چیز کہاں پہ پڑی ہوئی ہے کیونکہ آپ کو locations بتا ہے اب جب ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور یہ normal ہی ہوتا ہے اور یہ بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جب ہم examination hall سے باہر جاتے ہیں تب یاد آجاتا ہے یا پھر جب ہمیں جیسے teacher paper کھائیتی ہیں تو فوراں سے یاد آجاتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کی یاداشت میں وہ چیز نہیں تھی اس کو بولتے ہیں اب recall نہیں کر پائے اس کو دہرا نہیں پائے تو ہمیں یاداشت کا مطلب یہ سمجھا گیا کسی بھی چیز کو یاد کر لینا memory کہلاتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اس کو یاد کرنا پلس اس کو پھر دہرا لینا جس time پہ آپ کو ضرورت ہو اس time پہ یاد بھی آ جائے یہ مکمل memory کہلاتی ہے اور اس میں آپ دیکھیں جیسے آپ نے بات کی کہ کوئی چیز ہم دھورانے کوشش کرتے ہیں یا جیسے آپ کسے اپنے ایک پرانے دوست کو ملتے ہیں کسے میپل میں سوچ رہے ہوتے ہیں اس کا نام کیا ہے اب یہاں پہ مزددار چیز آپ نے دیکھنی ہے mind کی کہ ہم وہ سوچنا اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں نہیں ذہن میں آتا ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن جیسے گھر جاتے ہیں یا گاری ڈرائب کر رہے ہوتے ہیں تو فوراں سے یاد آ جاتا ہے کہ اس کا نام تو یہ تھا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا subconscious mind ہماری ان فائلوں میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کا نام کیا تھا تو آپ کی سر سب چیزیں سٹور ہیں لیکن پرابلم کہا پہ آتا ہم انہیں recall نہیں کرتا ایک اسی سے ملتا جلتا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ہمیں اسلامباد سیکیٹریٹ میں کوئی کام تھا تو دو دوستوں نے وہاں پہ جانا تھا سوچا کہ فلاں جو دوست ہے اس کے پاس چلیں گے تو وہ آگے ہمیں لے کے جائے گا اور ہمارا یہ کام ہوتا ہے لیکن جس دوست کے پاس جانا تھا کئی سالوں سے اس سے رابطہ نہیں تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ گھر کہاں ہے اور جانا ہے اور سیدھا بھائی پہ اچھا جب راولپنڈی پہنچ گئے ہیں تو وہاں پہ جا کے اب میں نے موبائل نکالا کر اس کو کال کرتا ہوں تو اب اس کا نام ہی یاد نہیں آ رہا بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہے تو ٹائم گزارنے کے لیے کھانا مانا کھایا اور بلاخر رات کو ہوتل میں کمرہ لیا اور رک گئے وہاں پہ تو ون بے ون نمبرز چیک کر رہا ہوں میں اے بی سی ڈی زی اور زی سے پھر اوپر کی طرف لیکن وہ نام پھر بھی نہیں آ رہا قصہ مختصر ہی ہو کہ وہ کام ہم نے خود سے کیا کرنے کے بعد باپس آگے چودہ پندرہ دن گزر گئے رات کو بارہ ساڑھے بارہ بجے اچانک میں اٹھ کے بیٹھ گئے ہوں اور اس کا نام دو حسن ہے نہیں یہ مطلب کیا فینامینا ہے دماغ کیسے ایسے بھی یہ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ بالکل ایسے کہ جیسے کمپیوٹر میں آپ سرچ کا بٹن دبا دیتے ہیں اور وہ پوری فائلیں آپ کے سرچ کر رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی کسی بھی چیز پہ جب آپ اٹینشن دیتے ہیں تو مائنڈ سمجھ جاتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ کام ہے تو وہ کیا کرے گا کہ اس چیز کو سرچ آؤٹ کرنا شروع کر دے گا آپ کے لئے اور جتنی پرانی فائل ہوگی اتنی زیادہ دے لے گا جیسے اپنا خود ہی بتایا کہ دو تین سال سے ان سے رابطے میں نہیں تھے تو اس کی وجہ اس کو زیادہ ٹائم لگا سرچ آؤٹ کرنے میں کہ اس بندے کا نام کیا تھا اور پھر کئی دفعہ اپنے ایسا بھی دیکھو گا کہ ہمیں کوئی سیجیشن آتی ہے کہ شاید یہ نام ہو لیکن ہم بتاتے ہیں کہ یہ نام نہیں ہوگا پھر بھی وہ سرچ کرتا رہتا ہے جب تک کہ ہمیں صحیح نام نہ پتا چل جائے تو اس میں پھر اگر وہی بات ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ کی میموری بھی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ریکال نہیں کر پا میموری لائدہ چیز ہے اور ریکال کرنا ہے لائدہ چیز ہے جیسا کہ اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میں چابی رکھتا ہوں اور بھول جاتا ہوں تو میں نے کہا بھول اگر آپ کی میموری مطلب ٹھیک ہے لیکن آپ بھول گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے لیکن آپ بھول گئے ہیں اگر میموری کمزہور ہوتی تو پھر چابی کو آپ دیکھ کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ کس کی کام آتی ہے اگر ایسا کچھ پرابلم ہے تب آپ کی میموری بھی کہیں اگر چیزیں یاد ہیں کہ یہ گاری کی چاب بھی ہے تو اس کا مطلب ہے میموری آپ نے ٹھیک ہے اچھا یہاں ایک اور واقعہ بھی ہے اور یہ بڑا ہی یعنی میرے لیے تو پریشانی کا سبب بنا ایک جگہ پہ ڈاکومنٹس زمان کروائیں اور وہ وہاں پہ ویریفیکیشن ہوتی ہے تو ڈاکومنٹس سامنے ہیں خاتون کے اور مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ کا نام میں نے کہا لی شاہد حسین آپ کے والد کا نام اور میں اپنے والد کا نام نہیں لے پا رہا اس کو کیا کہیں گے آپ پھر میں بات ہوں کہ ایسا نہیں کہ آپ بھول گئے تھے آپ کے فادر کا نام کیا ہے وہ سوچ اتنی زیادہ ہے یا اس ٹائم پہ آپ کا ذہن جو ہے وہ کسی اور پریشانی میں ہو سکتا ہے یا کسی اور طرف دائیویٹ ہو سکتا ہے کہ ایک دم آپ سے پوچھا گیا اور آپ کوئی یاد نہیں آگی اچھا اس وقت جو میرے یعنی جو موں سے پہلا لفظ نکلانا وہ تا اببا جی یعنی مطلب مجھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے کئی سال سے اپنے والد کا نام ہی نہیں لیا ان کو بس اببا جی کہتے ہیں تو بس وہ نام دماغ میں شاید اببا جی چپکا ہوا ایسے ہوتا ہے اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جب بچوں کے فارم فل کرتے ہیں تو اپنا نام لکھتے ہیں سن آف کے جگہ پہ پھر اپنے فادر کا نام لکھتے ہیں کیونکہ یہ عادت بنی ہوتی ہے ہماری بچوں سے تو یہ عادت کے طور پر ہو گیا جیسے بچوں سے پوچھتے ہیں آپ کے پاپا کا نام کیا تو وہ کہتے ہیں پاپا ماما کا نام کیا تو ماما کیونکہ ان کو شاید وہ سارا دن کہتے ہی ماما پاپا ماما یہی وجہ ہو سکتے ہیں ایسے ہی ہو سکتے ہیں اچانک سے جیسے ابرپت جو ریکشن ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے ماما یا بابا یہ ساری چیزیں ٹھیک کی جا سکتی ہیں جی یہ ساری چیزیں ٹھیک کی جا سکتی ہیں ایک اور چیز بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے شاید آپ کے ساتھ بھی لیکن نہیں آپ تو اپنے دماغ کو ٹرین کرتے رہتے ہیں بندے کی شکل بھی یاد ہے کام بھی یاد ہے اس سے یعنی ابھی فون اٹھایا کہ اس کو فلاں چیز پوچھنی ہے یا بتانی ہے لیکن جیسے ہی فون اٹھایا تو اس کا نام بھول گے کہ ارکاول کس کو کرنی ہے کام یاد ہے شکل یاد ہے رہتا کہاں کرتا کہ سب یاد ہے لیکن اس وقت پہ نام یاد نہیں آرہا یہ اس کو کیا کہتے ہیں اور کیا یہ بھی سیٹ ہو سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں like fear of forgetting بھول جانے کا ڈر بھول جانے کا ڈر ایک بچوں میں ڈر ہوتا ہے اپنے ایک سر دیکھاؤ گا کہ examination hall میں enter ہونے سے پہلے تک وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذنبے یہ ڈر ہوتا ہے اگر یہ سوال آئے کہیں میں بھول نہ جاؤ اسی طرح ہمیں بھی لیکن ایسا نہیں consciously نہیں subconscious کہیں پہ آپ نے سوچا بیٹھ کے کہ میرے یاداش کمزور ہو رہی ہے تو آپ نے تو وہ ایک سوچ تھی آپ کی وہ چلی لیکن آپ کے ذہن نے اس چیز کو پرسیب کر لی کہ شاید آپ کی مہم بھی کمزور ہو رہی ہے تو وہ automatically پھر آپ جو بھی سوچتے ہیں اس چیز کو وہ true کرتا ہے اس کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ for example آپ کی ممہ نے کہا کہ جائیں کچن میں اسے نمک لے کے ہیں اور آپ نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ مجھے تو کبھی نمک ملا نہیں یا کوئی بھی چیز کچن سے نہ ملتی نہیں ہے یا آپ کے پیرنٹس آپ کو بتاتے رہے کہ اس کو تو کبھی کوئی چیز نہیں ملے گی آپ جاتے ہیں کچن میں دیکھتے ہیں نمک نہیں پڑھتا تو آپ کی ممہ جب ساتھ جاتے ہیں وہ سامنے دکھا رہی ہوتا ہے اور آپ خود دیکھ کے رہا رہے ہیں تو ابھی تو میں دیکھے گیا تھا یہاں پہ نہیں تھا اب کیسے آگیا تو basically یہ fair of forgetting ہے کہ آپ مطلب بھول جانے کا ڈر ہوتا ہے بار بار یہ سوچ رہا ہوتا ہے student یا professional بھی یا normally جب جو لوگ old age والے لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بھول جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ بھولتے نہیں چیز ہے کیونکہ وہ بار بار سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں ملے گی ultimate لئے اس کا ذہن اس کو blank کر دیتا ہے اچھا ہم بات کر رہے ہوتے ہیں روانی کے اندر بڑی زبردست discussions چل رہی ہوتی ہیں یک دم سے کسی چیز کا نام لینا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ زبان پہ نہیں آ رہی اور ہم کہتے بھی ہیں یار یہ ابھی تو مجھے یاد تھی یہ دماغ میں زبان پہ کیوں نہیں آ رہی اور تھوڑی ہی دیر میں فوراں سے آ بھی جاتی ہے یہ کیا یہ بھی وہی thoughts کا ہے کہ thoughts آپ کی کہیں اور attention آپ کے mind کی وہی ہے اس کو بالکل آپ اس طرح لے سکتے ہیں جیسے processor ہے basically میں نے جو بک لکھی operating system for human کہ ہمارا جو brain ہے وہ ایک processor کی طرح کام دھتا ہے اب multitasking نہیں ہے آپ کمپیوٹر میں بھی کبھی multitasking نہیں کر رہی تو ہمارا mind بھی کبھی multitasking نہیں کر رہی جس ایک thought کے اوپر آپ کا mind working کر رہا ہے اگر آپ کو ذہن میں کوئی اور سوال آئے گا تو آپ کو mind کو time لگے گا convert ہونے کے لیے اب وہ جتنا time لگے گا اتنی دیر آپ سوچتے رہیں گے کہ کیا چیز تھی ہے تو اس میں overthinking جو ہے یہ memory کو کتنا متاثر کر سکتی ہے بہت زیادہ overthinking تو مطلب آپ تو سوچ ہی نہیں رہے memory کے بارے میں تو سوچ نہیں memory کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کو یاد کتنا کر سکتے ہیں تو overthinking کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پر ذہن بہت زیادہ divert ہے آپ کا جو یہ course ہے یا آپ کا یہ جو training session ہے overthinking سے بچا سکتے ہیں بالکل چونکہ اس میں ہم mindful meditation کرواتے ہیں start ہمارا یہی ہوتا ہے کہ آپ پھر لیں جتنے بھی آپ کے thoughts ہیں ان کو minus کریں اور ایک calm state میں آئیں جب پول اند کام ہوں گے تب ہی جو ہے وہ آپ کا memory کام کرے گی کتنے عرصے سے آپ یہ جو sessions کروا رہے ہیں اور یہ آپ نے خود کہاں سے سیکھا مطلب یہ تو ایک پوری science ہے جی بالکل یہ چار سال سے 2019 میں یہ problem identify کیا میں نے students میں چونکہ teaching سے belong کرتا ہوں تو جو student کا مسئلہ تھا کہ بھول جاتے ہیں exam میں نمبر نہیں آتے ہیں نمبر نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ بھول گیا تھا تو پھر میں نے جب میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا youtube پر بہت ویڈیو سرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ بہت ساری ایسی ٹیکنیکس ہیں جن کی مدد سے آپ ایزیلی چیزوں کو memorize کر سکتے ہیں تو پہلے میں نے ایک یوکے کا course لیا تھا udemy سے paid course میں نے کیا اس کے بعد second میں نے ایک انڈین course کیا تھا memory training کے اوپر ہے چونکہ مجھے لگا کہ ابھی اور بھی چیزوں کی کمی ہیں سیکھنے کے لیے تو وہ جو best course مجھے لگا وہ میں نے کیا اور اس کے بعد اس کا مطلب ہے وہ کن ذہن ہے جبکہ وہی بچہ اگر اس کو movie یا ڈراما یاد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کن ذہن نہیں ہے اس کو ذہین بنایا جا سکتا ہے جو covid کا ٹائم آیا اس میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئیں تو کیا آپ اپنے اس idea کو covid کے دنوں میں online لے کے گئے جہاں پہ بہت سارے لوگوں نے اپنے ideas پیچ کی جی بالکل covid میں سمجھ دوں پاکستان کے لئے blessing تھی کہ ہمیں ان چیزوں کا پتا چلا جن کو ہم accept نہیں کر پا رہے گئے جیسے online earning ہو گیا online courses ہو گئے lectures ہو گئے تو یہ covid سے پہلے بھی تھے دنیا ان کے اوپر کام کر رہی تھی لیکن ہم نہیں جا رہے تھے تو پاکستان کے لئے blessing تھی کہ ہمیں ان چیزوں کا freelancing کا جیسے پتا چلا تو پھر میں نے بھی چونکہ پاکستان میں یہ idea اتنا click نہیں کر رہا تھا اور میرا تھا کہ انٹرنیشنل چونکہ میں نے بکس اپنے انگلیش میں لکھیں تھی تو میرا target یہی تھا کہ انٹرنیشنل مارکٹ کو touch کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے فائیور پر پروفائل بنائی تو اس میں الحمدللہ ابھی لیول ون سیلر ہوں اور مور دن سیونٹی پیپلز کو جو ہے انٹرنیشنل ٹرین کر چکا ہوں اور بہت اچھے ریویوز کے ساتھ ہوں الحمدللہ لوگ ریویوز دیکھ کے صرف میرے پروفائل پہ آتے ہیں اور کچھ دن پہلے جو ہے وہ میں فائیور کی مین پیج پہ رینگ بھی اپنے ریویوز کی وجہ سے کروں یہ لیول ون سیلر کیا ہوتا ہے ان کے لیول ہیں کہ کتنی آپ کی سیل ہوئی ہے اور کتنے آپ نے targets achieve کی ہیں تو اس حساب سے لیولز ہیں فائیور کہ اس میں exercises ہوتی ہیں اس کے بعد جب ہم سکھا دیتے ہیں بچوں کو تو اس کے بعد ان کی practice ہے exercise ہے وہ جتنی exercises کرتے ہیں تو ان کی memory جو ہے وہ super memory ہو جاتی ہے لیکن اس کو بھی ہم نے چکہ awareness کم ہے لوگوں کو پھر ہم اس کو لے کے آئے ہیں one two days کی workshop پر ابھی جو recently جو میرا mind workshop page پہ آپ کو چیزیں نظر آیں گی یہ بلکل skill ہے جیسے driving skill ہے جیسے اپنے گاڑی چلانا سیکھنی ہے اب اگر اپنے ایک دن گاڑی چلانا سیکھ لی اور دوبارہ کبھی بیٹھے نہیں تو اس میں ہم basic سکھا دیتے ہیں اور یہ ہم one thousand charge کرتے ہیں one thousand only تو یہ mind workshop جو ہے یہ نام کیسے مطلب suggest کی اس کے پیچھے کیا philosophy ہے جب میں نے یہ identify کی کہ ہماری زندگی ہمارا mind جی رہا ہے ہم تو جی نہیں رہے آپ جو کچھ بھی life میں کر ہمارے knowledge ہے وہ knowledge جو ہمیں بچپن سے دیا گیا ہے بچپن سے جو ہم نے سیکھا ہے فیملی background سے تو وہ ہی چیزیں ساری زندگی ہم کرتے رہیں گے تو اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ جیسے آپ ایک سال پہلے سوچ رہی ہوتے میں ایک بزنس کرنا ہے اور پھر سال کے بعد بھی کاش میں نے سٹارٹ کر لیا ہوتا تو کس نے منع کی تھا جب کے پوری پلاننگ بھی تھی تو بچپن میں اگر آپ کے ذہن میں تھوٹ جیسے ہوتا ہے پیسہ کمانا آسان ہے تو پہلا تھوٹ آپ بتائے گا آپ کے آپ ذہن میں بیٹھا پیسہ کمانا بہت مشکل ہے اس کا مطلب ہے بہت سار لوگ کمان رہے ہیں اس کا مطلب مشکل نہیں ہے اور کوئی بھی چیز آسان ہے یہ مشکل ہے جیسے مائنڈ لیول ہوتا ہے جیسے سویمنگ آسان ہے یہ مشکل ہے کچھ کہیں گے آسان ہے کچھ کہیں گے مشکل ہے پڑھنا آسان ہے مشکل ہے یا کس نے بتایا آپ کو تو سوچ میں پڑھ جاتا ہے کس نے بتایا ہمیں کہ پڑھنا آسان ہے یا پیسہ کمانا آسان ہے تو وہ کہتے ہیں کس نے نہیں ہم نے خود اپنے مائنڈ کو بتایا اب جب بتا دیا کہ یہ کام مشکل ہے تو آپ مائنڈ آپ کو نہیں کرنے دے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس میں مشکل آئے گے اور جیسے میں اکثر بولتا ہوں اور اس کے ساری جو سائنس ہے نا بیسیکلی وہ یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ تصویروں میں کام کرتا ہے جو بے سمجھنے چیز ہے کوئی بھی چیز کو جب آپ یاد کرتے تو اس کی تصویر میں آتی ہے جیسے میں بولوں گا ایپل تو کیا ذہن میں آیا تصویر آئی ای ڈبل پی لی کبھی بھی نہیں آئے کار بولوں گا تو بچہ نہیں پڑھ ایک بچہ جو کتاب لے بیٹھ ہوا صرف اس کی تصویر چینج یا جیسے بزنس میں کسی بھی کام میں میں کہتا ہوں صرف آپ اپنی سو دفعہ بولنا پڑنا سان اور جب بچے ہمارے پاس آتے دس دفعہ بھی نہیں بول پاتے ایریٹیٹ ہو جاتے کیونکہ جو چیز آپ کے مائن میں بیٹھی ہوئی ہے اس کے اگینسٹ کوئی بھی بات کریں گے آپ کے اندر ایریٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی جیسے کوئی بھی ہماری فیوریٹ پولیٹیکل پارٹی ہو کوئی اس کے اگینسٹ بات کرے گا ہم پریشان ہو جائے شاید اسے نہ کہ سکیں لیکن اسی طرح جو چیز ہمارے مائن میں بیٹھی نہیں اس کے اگینسٹ چلیں گے تو مائن ایریٹیٹ ہو جائے گا تو آپ بولیں گے آسان ہے اندر سے آواز آئیگی نہیں ہے اور وہ آواز بنی ہوئی ہے پہلے بولنا اس چیز کے بعد ذہن کو بتانا شروع کرنا کہ یہ کام میرے آسان ہے اور جب میں نے خود ان ساری چیزوں کی پریکٹس کی پہلے میں ایک ونڈوز ڈیویلپ کی تھی انسان کے لیے جیسے ونڈوز ہمارے سسٹم کمپیوٹر کے لیے اسی طرح میں انسان کے لیے ونڈوز کی لائف کو بدلتے ہیں تو ان میں سب پہلے ونڈوز آئی لیکن ورث یو سیلپ پہلا میرا جو ورث یو سیلپ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان اپنے آپ کو ویلیو دیں ہم اپنے آپ کو ویلیو نہیں دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے آگے پھر جو لائف چینج نہیں پہلا سٹیپ ہے کہ آپ نے بولنا ہے اور اس کے بعد سیکھن آتا کہ آپ نے ایمیجز چینج کرنی ہے پہلے اپنے ایدنٹیفائی کرنا کہ ایمیجز خراب پہ ہیں اور پھر چینج کیسے کرنا ہے ابھی جو ایک میرے دماغ میں پکچر بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سیکھنا مشکل کام ہے تو آج سے اس کو ہم نے یہ کہنا سیکھنا آسان کام ہے سیکھنا اگر آسان ہے تو آپ جو اپنے سٹوڈنٹس کو بچوں کو یا جو لوگ آپ کے کورسز بھائے کرتے ہیں سیکھاتے ہیں تو وہ کتنی آسانی سے سیکھاتے ہیں اور وہ کتنے سہل ہیں کہ اس کے اندر انٹرٹینمنٹ کا پہلو بھی ہے یا خوشک سبجیکٹ ہے ہمارا ذہن اللہ نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ایک کو بولتے ہیں رائیٹ برین اور ایک بولتے ہیں لیفٹ برین ہمارا لوجیکل مائن جو بھی سائنس کرتے ہیں جو بھی میت سولف کرتے ہیں لوجیکل کو بھی کام کرتے ہیں مازیدار بات یہ ہے کہ ایٹی پرسنٹ میمری رائیٹ برین ہولڈ کرتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم بچے کو پڑھائی پہ لگاتے رہتے ہیں کبھی اس کے اندر نہیں ہو جس کی وجہ سے مطلب جو ایٹی پرسنٹ والا کام ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ سے لے رہے اور بچے کو چیز یاد نہیں ہوگی ہم تو فنی میں کرواتے ہیں جتنا فن ہوگا اتنی جلدی سے یاد ہو جائے اگر ایک مووی بچہ دیکھ اس کو فن بنا لیں جس دن آپ نے فن سمجھ لیا کہ اس کو یاد کرنا پریشر نہیں لینا کسی بھی چیز کا تو آپ کے لئے چیز آسان ہو جائیں گے لیکن اس میں پھر پیرنٹس اور ٹیچر خلاف کرتے ہیں یہ بڑا سیریس چیز ہے تو میں کہ سیریس ہے تو نہیں ہو دیکھیں آپ کو کیسے آسانی سے یاد ہو جائے گا تو یہ جو آپ نے کتاب میں لکھی ہیں بیسکلی یہ ان کے اندر بیسک نالج ہے یہ ایک مکمل کورس ہے یا مطلب اس کے اندر کیا ہے جو لوگوں کے پڑھنے کے مطلق تلجسپی ہونی چاہیے پہلی کتاب ہے کہ آپ اپنی لائف کو سمجھیں کہ اگر آپ اپنی زندگی بیسک میرا تھیم تھا کہ آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ حاصل نہیں ہو رہا کیوں حاصل نہیں ہو رہا تو میری پہلی کتاب میں اس میں سب سے پہلے جو انیشل پہلا چپٹر ہے وہ سیون لاز آف نیچر کہ پہلے قدرت کے قانون سمجھیں اگر آپ قانون نہیں پتا ہیں تو آپ چیز حاصل نہیں کر پاتے ہیں جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ ساری ملتا ہے آؤٹکم ملتا ہے جو بھی چیز آپ حاصل کرنا چاہ رہے اگر آپ پیسہ چاہیے تو پیسے کے بارے میں سوچیں اس آئیڈی کے بارے میں سوچیں جو آپ کو پیسہ جنریٹ کر کے دے سکتا ہے ہمارا فوکس آئیڈی پہ نہیں ہمارا فوکس آؤٹکم پہ جس اسے کبھی بھی ڈگری نہیں مل سکتی ہے تو سیمیلی آپ پہلے ایڈنٹی فائی کریں کہ آپ کا process آؤٹکم کیا ہے جو چیز حاصل کرنا چاہ رہے اس کی لئے پورے ہمارا mind بنایا ہے تو آپ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑے گا اور اس میں پھر کنیکٹی ویٹی ایسا نہیں ہے کہ سپیرش کر بیسٹ چیزیں لکھیں گے کبھی کوئی پریشانی نہ ہو کبھی کوئی مسئلہ نہ ہو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ نے ہمارے لئے کیسے لکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی پریشانی ہو تو اس میں میں بولتا ہوں کہ آپ اپنا فیوچر لکھیں پورا میں پہلے میں نے اس کو پروف کیا تین سالوں میں ایسی لے لکھ جتنی چیزیں میں نے لرن کی پہلے میں پریکٹیکل لے کے آیا اور جو چیز اپلائی ہوتی تھی پھر اس چیز کو جو میں سمجھا وہ لے گا جیسے لیکن گاڑی میں کبھی نہیں بیٹھ ہے آپ کو information تو اچھی ہوگی لیکن لرننگ نہیں ہوگی کہ گاڑی چلتی کیسے ہے لیکن لرننگ نہیں ہوگی تو آپ نے چیزوں کو implement کرنا ہے اور دوسری کتاب ہے improve memory through scientific techniques یہ میری مکمل یعنی میں 12 techniques بتائی ہیں کہ کسی ویب سائیڈ ہے mindworkshop dot pk تو وہاں سے آپ online purchase کر سکتے آپ professor ہیں تو یہ techniques ہیں ان کے اوپر آزمات ہیں ان کے اوپر آزمات میں مارکٹ میں آیا تھا پہلے تو میں خود پہ کیا اس کے بعد میں اپنے department سے سٹارٹ کیا پھر مجھے لگا کہ اس کی بچوں کو بہت زیادہ ضرور ہے یہ وہ بچے جنہوں نے بورڈ کا exam دینا ہوتا ہے اور ان کو اتنا پریشر ہوتا ہے کہ یاد کرنا ساری چیزوں کو تو اب چونکہ میں خود سختیوں سے گزرا تھا بہت مارک آئی پیرنٹ سے ہر ٹائم پڑھیں ہر ٹائم پڑھیں تو مجھے لگا کہ آہوٹ لائن ہے اس کو آپ نے پرائیویٹ سکول دوسرے کالجز اور یونیورسٹی تک کیوں نہیں پھیلایا ابھی تک میں بہت سیمینار کر چکا ہوں تقریبا جو ہم نے کالکولیٹ کیا میری ٹیم کے ساتھ پانچ ہزار سٹوڈنٹ کو ہم آویرنس دے چکے ہیں کہ کیسے چیزوں میمورائز ہوتے ہوں اس کا الحمدللہ فیڈبیک پاکستان میں بھی فیڈبیک بہت اچھا ہے لیکن پیمنٹ یا پیڈ کورس کرنا اس طرف ابھی پاکستانیوں کا اتنا رجحان نہیں کیونکہ یونیک آئیڈیا لوگ کو لگتا ہے کہ ہم پیسے دے دیں گے شاید ہو یا نہ جب جو لوگ کر چکے ہیں ان کا الحمدللہ فیڈبیک بھی بہت زیادہ اس طرف بھی گیا تھا ابھی تک لوگوں تک پہنچانا یا اس کو ایکسپٹ کرنا پاکستان مارکٹ جب ایکسپٹ نہیں کر پا رہی اس سرکاری سطح پر اس کی کپیزیرائی ملی سرکاری سطح پر ایسا جذب آتی تھا میں کہتا ہم صرف کلاس روم میں مجھے بھی دیں اور میں کروں گا اور جس کلاس سے گھنٹے کے بعد نکلتے تھے تو پورے سکول میں نہ ہوتا تھا کوئی جو بچے ایف ایسی کے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے آپ اپنی اس پروجیکٹ کو مارکیٹ کیسے کرتے ہیں فیس بوک پیج ہے میرا اسٹرگرام پیج ہے اس پر ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتے ہیں اور گینک کرتے ہیں یا پیڈ کرتے ہیں پیڈ بھی کوشی کی ہے میں نے اور آرگینک تو ہی رہی ہوتی ہے تو پیڈ بھی کی ہیں لیکن سٹیل جو میرا گیپ آرہا ہے پیڈ میں سٹوڈنٹ کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں اس کو سمجھ آ جاتی ہے مجھے لگتا ہے جب بچے سمجھ سنکے جاتے ہیں لیکن جب گھر جا بتاتے ہوں گے پیڈنٹ کو بابا ماما میں نے کیسی چیز سیکھ ہے جو کو منٹوں میں مجھے رات کرا دیں گے تو پیڈنٹ کہتے ہوں گے پڑھائی پہ توجہ دو یہ ساری فضول چیزیں ہیں ان کو یہ نہیں بتاتے یہ اگر سمجھ لیا آپ نے تو آپ کے چیزیں سان ہو چاہیے وہ پیرنٹ ہونے چاہیے صحیح چلیں میری نیک تمنا آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو کامیابی آتا فرمائے جو آپ کا پروجیکٹ ہے یہ یونیک ہے اور پاکستانیوں کو اس کی اشت ضرورت ہے آہ سکرین کے اوپر اس وقت آپ کو ہم سبھی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کی میمری اچھی ہو ان کے نمبر اچھے آئیں اور وہ زندگی میں آگے بڑھیں ہم سکولوں میں کالجز میں یونیورسٹی میں اور ٹیوشن سینٹروں پہ اور بہت سارے کورسز میں ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں تو یہ بھی بلکل ایک قسم کی ٹیوشن ہی سمجھ لیجیے اسے اور اس پہ آپ اپنا بچوں کا ٹائم اور پیسہ ضرور سپین کیجئے انشاءاللہ یہ آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے بہت ہیلپ فل ہونے والے فیس بوک پیج آپ سکرین پہ نظر آ رہے ہیں مائنڈ ورکشاپ اور اس کے بعد ابھی رشتہداروں کو سبھی ریگمنٹ کیجئے یہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جو ٹولز ہوتے ہیں ان ٹولز میں سے ایک بہترین ٹول ہے آپ کے کام آئے گا آج تک کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جویا محسن بھٹی بھائی کے ساتھ والسلام پاکستان زندہ باد